ان مولویوں کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ یہ مولوی بالکل ہمارے ایجنٹ بن سکتے ہیں پاکستان میں اور کیسے بنیں گے؟ یہ جو آدمی اپنے کو خدا کا بندہ مانتا ہے جو خدا کی کتاب پڑھانے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ایسی غلط حرکتیں کرتا ہے اس کا مطلب نہ تو خدا کا بندہ ہے نہ اس کتاب سے میں قرآن شریف ہی بات کر رہا ہوں نہ اس کتاب سے اس کی کوئی لائلٹی ہے کوئی وفاداری ہے وہ ایک سیلفش آدمی ہے کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ایسی زلیل نگرتیں کر رہا ہے تو یہ لوگ ہمارے ایجنٹ بنیں گے کیسے بنیں گے؟ سمپل سی بات ہے چار پانچ کروڑ روپے کا بجٹ ہے ایک مولوی کو بولا کہ بھائی دیکھو تمہاری تنکہ کی ان کو یہ پانچ دیزار روپے ملتے ہیں زیادہ پیسے ملتے نہیں ہیں ان سے بلنا دیکھو مولوی سب ایسیو وی آپ کو دیں گے ایپل کا موبائل فون آپ کے پاس ہوگا مکان آپ کو دیں گے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ٹیم آپ کی بیٹھے گی دبائی میں رائٹ اور ہر مہنے آپ کو دو لاکھ روپے فکس آپ کے دبائی سے آتے رہیں گے آپ کے پاس یا مورشس سے کیمن آئیلنڈ سے کہیں سے دو دو لاکھ روپے ہر مہنے آپ کے پاس تنخواہ آپ کی آتی رہے گی اور آپ کی ہر چیز کا آپ کے پریوار کا خاندان کا سب کچھ we will take care of everything آپ بریلوی ہیں آپ کا کام ہے ہر ہفتے ایک ویڈیو نکالنا جس میں آپ دیوبندیوں کو گالی دیں گے دیوبندیوں کو گالی کیسے اس طریقے سے کیا آپ بولیں گے وہ غیر اسلامی ہیں آپ کا یہی کام ہے ایسے آپ پندرہ بیس مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی اکھٹا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ ان فاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرک میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے جو کہ بریلوی ہو آپ اس کو پیسہ دیجئے ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایرٹ کرے اور ریلیجیس ٹیکٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے سننی کون ہے یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے اہلی حدیث کون ہے سیونر کون ہے ٹویلور کون ہے یہ کچھ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے کہ تو مومن ہو لیکن اس میں گند کس نے ڈالی مولویوں نے ڈالی نا گند اس میں ہم مسلمان نے تو نہیں ڈالی مولویوں نے گند ڈالی پاکستانی مولویوں نے جو گند ڈالی ہے اپنی خود کی ریلیجیس ٹیچنگز میں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور فائدہ اٹھاؤ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اکورڈنگ ٹو قرآن پاکستان نے جب احمدیوں کو آپ نے یہ بولا تھا کہ احمدی جو ہیں وہ نون مسلم ہیں اور ہنس وہ واجب القتل ہیں آپ نے قرآن کی کوئی آیات تو کوٹ کری ہوگی تو آپ کو کسی نہ کسی حدیث میں قرآن شریف کے کسی نہ کسی آیات میں آپ کو یعنی بریلویوں کو دیوبندی کے خلاف کچھ نہ کچھ ملی جائے گا مل جائے گا آپ اس کا فائدہ اٹھائیے آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اسی طریقے سے آپ پھر جائیے اور دیوبندی مولیوں کے پاس ان کی ایک الگ سوشل میڈیا ٹیم ہو اور دیوبندی مولیوں کو یہ بولیے کہ بھئیہ آپ ایک کام کریے آپ بریلویوں کو الٹا سیدھا بولیے کہ قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یہ قافر ہیں یہ واجب القتل ہے چھے مہنے کے اندر پاکستان میں ارتکے کا جائے گا